وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ مبارک وسلم تحصیل القرآن میں ہم پر چکے ہیں کہ سیلوں کی دو ریاستیں سیلوں کی دو دنیائیں ہیں کہہ لیجئے سیلوں کی ایک دنیا مجرد سیلوں کی دنیا کہلاتی ہے سیلوں کی دوسری دنیا مزید سی سیلوں کی دنیا کہلاتی ہے مجرد یعنی بیچلر سیل کن سیلوں کو کہتے ہیں جن کے سیل ماضی کے پہلے سیگے میں مییار کونسا سیگہ ہوگا پہلا اس لیے کہ سب سے پہلا پہلا لوگ فرس پرسن جو مارد وجود میں آتا ہے سیل کا وہ کونسا ہوتا ہے سیل ماضی کا پہلا سیگہ اس کو مییار اور قسوطی بنائیے اس کو اپنے سامنے رکھئے کسی بھی سیل کے سیل ماضی کے پہلے سیگے میں اگر صرف تین حروف ہوں تو اس سیل کو کیا کہیں گے کہ اس کا تعلق مجرد سیلوں کی دنیا سے ہے اگر کسی سیل کے سیل ماضی کے پہلے سیگے میں تین سے زائد حروف ہوں چار پانچ اور زیادہ سے زیادہ چھے اس سیل کو کیا کہیں گے کہ اس سیل کا تعلق مزید سیگے کی دنیا سے ہے کئی فیل اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں جن کے پہلے سیگے میں تین کی بجائے چار حروف استعمال ہوتے ہیں یا پانچ یا زیادہ سے زیادہ چھے اردو میں ہم نے اس کی مثال دی تھی خالد نے قرآن سنا سنا میں تین حروف ہیں ہے یہ بھی سیل ماضی خالد نے قرآن پڑا پڑا میں چار حروف ہیں ہے یہ بھی سیل ماضی خالد نے قرآن سنایا سنایا میں پانچ حروف ہیں ہے یہ بھی سیل ماضی خالد نے قرآن پڑایا اس میں چھے حروف ہیں اور ہے یہ بھی سیل ماضی اب ہم فیل ماضی کی وہ مثالیں پڑھ رہے ہیں کہ جن کے پہلے سیکھے میں تین سے زائد حروف ہوں گے وہ چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی اور زیادہ سے زیادہ چھ بھی مثال کے دور پہ انزلہ ارسلہ دونوں فیل ماضی ہیں انزلہ اس نے اتارا ارسلہ اس نے بھیجا کتنے حروف ہیں اس میں چار دیکھ لیجئے یہ ہے اجتہادہ اس نے محنت کی اجتہادہ یہ بھی فیل ماضی ہے اس میں کتنے حروف ہیں پانچ استغفارہ اس نے مغفرت طلب کی فیل ماضی ہے اور اس نے حروف کتنے ہیں چھے تو وہ فیل ماضی جس کے پہلے سیکھے میں تین سے زائد حروف ہوں اسے کیا کہیں گے کہ اس کا تعلق مزید فی فیلوں سے ہے اس کے کئی اوزان ہیں اس کے کئی ریدم ہیں کئی ڈائیاں ہیں نمبر ایک افعالہ بتا چکے ہم افعالہ اس دائی کا کیا مطلب ہے کہ فیل ماضی کے پہلے سیکھے میں چار حروف ہوں پہلے حرف پہ زبر ہو دوسرے پہ جسم ہو تیسرے پہ پھر زبر ہو چوتھے پہ پھر زبر ہو اس طرح کے فیل ماضی کی مثالیں کل ہم نے پڑھی اب ان الفاظ کا استعمال قرآن مجید کی آیات میں صفحہ نمبر سینتیس ہے تحصیل القرآن کا اعوذ باللہ من الشنقان الرجیم ہواللذی ارسل رسولہو بالہدہ ہواللذی ہوا کی دمی لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف وہی ہے یعنی اللہ ہی ہے جس نے بھیجا رسولہو اپنا رسول بالہدہ ہدایت کے ساتھ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ کیا مطلب الہدہ قرآن مجید میں کس کے لئے استعمال ہونے والا لفظ ہے ان رہنما اصولوں اور ضابطوں کے لئے جن کی روشنی میں انسان زندگی بسر کر کے اللہ کی رضا اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے تو یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کو ان رہنما اصولوں اور ضابطوں کو اس ساتھ مبعوث کیا پھر سنیے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ رہنما اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ انزل من السمائی ماء انزل اس نے اتارا من السمائی آسمان سے ماء کچھ پانی یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے یہ لغ یعنی اتنا ہی پانی جتنا زمین کے لئے ضروری تھا زیادہ نازل ہوتا تو یہ سیارہ غرق ہو جاتا کم نازل ہوتا تو یہ خشک ہو جاتا انزل من السمائی ماء ایک مقدار کے مطابق جتنا ضروری تھا فا اخراجہ دیہی فاز برفاتو اخراجہ اس نے نکالا بھی اس کے ذریعہ سے یعنی اس ہی کی ذمی لوٹ رہی ہے ماء انکی تر اس یعنی پانی کے ذریعہ سے من السماراتی سمارات پروڈکشن کو کہتے ہیں زمین کی پیداوار جو بھی پیداوار ہو وہ پھل ہو وہ اناج ہو غلہ ہو کچھ بھی فا اخراجہ بھی من السماراتی اس کا معنی صرف پھل نہیں ہے کہ پھلوں میں سے بلکہ اس کا معنی ہے زمین کی ہر قسم کی پیداوار تو اس نے نکالا اس کے ذریعہ سے پیداوار میں سے رزقا لکم رزق تمہارے لئے اس قسم کیا وہ مادی غزہ جسے کھا کر حاصل کر کے تم زندہ رہتے ہو فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَازَ بَرْفَا تو انزلنا ظاہر ہے انزلہ کا معنی ہو اس نے نازل کیا تو انزلنا کا معنی کیا کریں گے ہم نے نازل کیا ہم نے اتارا فَأَنزَلْنَا تو ہم نے نازل کیا تو ہم نے اتارا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب رجزن زے کے ساتھ یا رجزن سین کے ساتھ رجزن زے کے ساتھ یا رجزن سین کے ساتھ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نجاست غلازت گندگی جس سے طبیعتیں نفرت کرتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کو اپنی سزا کو بھی رجزن سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ہے وہ اصل چیز جس سے طبیعتوں کو نفرت کرنی چاہیے جس سے انسان کو دور بھاگنا چاہیے فَأَنزَلْنَا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِسَمْ مِنَ السَّمَائِ وَأَمْنِ نَازِلْ کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب مِنَ السَّمَائِ آسمان سے بِمَا قَانُوا یَفْسُقُونَ کیوں بِمَا بے ذر بھی یہاں وجہ سے کے معنی میں ہے اس وجہ سے جو قَانُوا یَفْسُقُونَ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے ماضی سے مرا رہی یعنی ان کی یہ عادت ہی بن چکی تھی اللہ کی حدوں کو توڑنا یہ تسلسل کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے خاصہ کا یفْسُقُ لَفْزِ مَنَا حدِ اِطَعَاد سے باہر نکل جانا فرمایا وہ حدوں کو توڑا کرتے تھے ہم انہیں معاف کرتے اگلی حد کو توڑ دیتے پھر معاف کرتے پھر اگلی حد کو توڑ دیتے ان کا رویہ ہی یہ ہو چکا تھا تسلسل کے ساتھ ان کی روش ہی یہ بن چکی تھی اس لیے پھر ہمارے صبر کا پیمانہ بھی دبرز ہو گیا قَدْ اَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِيط قَدْ اَنزَلْنَا یقیناً ہم نے نازل کیے آیاتٍ بَيِّنَاتٍ وَعْذِ احکامات بتا چکے ہم آیات سے مراد اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں بھی ہیں جو آفا کو جو آفا کے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور آیات سے مراد اللہ کے نازل کردہ احکامات اور ضابطیں بھی ہیں یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے قَدْ اَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقیناً ہم نے واضح احکامات نازل کر دیئے ہیں دو ٹوک جن میں کوئی ابحام نہیں ہے صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو یہ انجام ہے پورا اختیار کرو گے تو وہ انجام ہے وَلِلْكَافِرِينَ اور انکار کرنے والوں کے لئے ان ضابطوں کو ان احکامات کو ناماننے والوں کے لئے عذاب مہین رسوہ کر دینے والا عذاب ہے جو مان لیں گے ٹھیک جو نہیں مانیں گے جو کفر کریں گے ان ضابطوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے تو پھر ہم نے بھی ان کے لئے ظلیل و رسوہ کر دینے والا عذاب سیار کر رکھا ہے اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ بتائیے ذہابہ کا معنی ہو وہ گیا اور ذہبتو کا معنی میں گیا تو اَكْمَلَ کا معنی اس نے مکمل کیا اَكْمَلْتُ کا معنی کیا کریں گے میں نے مکمل کیا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ آج میں نے مکمل کر دیا ہے لَكُمْ تمہارے لئے دینکم تمہارے دین کو دین کا لحظ قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے جزا و سزا کے معنی میں بھی مالکیوں میں دین اور اطاعت و عبادت کے معنی میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کس طرح کرنی ہے اس کی اطاعت کس طرح کرنی ہے اس کی رضا اس کا تقرب کس طرح حاصل کرنا ہے اس کے لئے جو احکامات اور ذابطیں ہیں ان ذابطوں کے مجموعے کو بھی کیا کہا جاتا ہے دین تو فرمایا تم نے میری عبادت کس طرح سے کرنی ہے میری رضا کس طرح سے حاصل کرنی ہے اس کے لئے جتنے عبادت کے طریقے ہیں جتنے ذابطیں ہیں وہ میں نے مکمل کر دیئے ہیں اب کسی کو درمیان میں عبادت کا نیا طریقہ وضع کر کے آمیزش کرنے کی ملاوٹ کرنے کی ایڈیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لئے تمہارے دین کو انہوں نے سوال کیا ہے کہ دینوں کیوں نہیں آیا بلا وجہ کسی اسم کو حالت رفع اس کی اریجنل فارم سے نہیں نکالا جا سکتا دینوں کیوں نہیں آیا مکمل کرنا ایک فیل ہے ایک کام ہے مکمل کرنے والا کون ہوگا فائل اور جس کو اس نے مکمل کیا ہے اس کو عربی گرامر کی اصلاح میں کیا کہیں گے مفعول اور مفعول ہمیشہ کس حالت میں احتمال ہوتا ہے حالت نصب میں اور حالت نصب میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے زبر دین سے مراد یعنی جو بھی اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اور ضابط نازل فرمائے ہیں انسان کی رہنمائی کے لئے زندگی کے ہر شعبے میں ان کے مجموعے کا نام دین یہ انسان کی کیفیت کا ذکر ہے انسان کی کیفیت وَا اور اِذَا جَب اَنْعَمَا اس نے انعام کیا اَنْعَمْنَا ہم نے انعام کیا اِذَا کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اِذَا فیلِ مادی سے پہلے استعمال ہو تو فیلِ مادی کو فیلِ مزارے کے مانا میں لے جاتا ہے چنانچہ اس کا ترجمہ اور جب ہم نے انعام کیا نہیں کریں گے اور جب ہم انعام کرتے ہیں الَلْا انسانِ انسان پر انسان پر انعام کرتے ہیں سے کیا مراج جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں آ رضا وہ مو پھیر لیتا ہے وہ رخ پھیر لیتا ہے وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے ایراز کرنا رخ پھیر لینا آنکھیں پھیر لینا پھر وہ ایشو اشرت میں غرق ہو کے ہمیں ہمیں بلکل بھلا بہتا ہے وَإِذَا اَنْ أَمْنَ عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضًا بجائز کہ ہماری ان نعمتوں کا وہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ مطی اور فرما بردار بنے ہم سے آنکھیں ہی پھیر لیتا ہے ہمیں بلکل بھلا بہتا ہے اِنَّا وَأَنزَلْنَاهُ یقیناً ہم نے نازل کیا ہُو اس کو یعنی قرآن مجید کو فی لیلت القدر قدر کی رات میں فی لیلت القدر قدر قدر کا لفیمہ نہ ہوتا ہے کسی چیز کی مقدار متین کرنا پلیننگ کرنا بجٹ بنانا جس طرح ہمارے ہاں جس دن بجٹ آنونس ہونا ہوتا ہے اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے عوام کے ہاں بھی حکمرانوں کے ہاں بھی اللہ رب العزت کا بھی اپنا نظام ہے اس نے سال میں ایک رات متین کر رکھی ہے جس دن جس رات وہ اہم فیصلے کرتا ہے اہم ترین فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں اس رات کو دیلت القدر کہا جاتا ہے قرآن مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا ہم نے اس کا فیصلہ قدر کی رات میں کیا یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتارنے کا فیصلہ کیا قدر کی رات میں اعلان کیا فرشتوں میں کہ ہم ایک بڑا اہم فیصلہ کرنے والے ہیں اس فیصلے کو بڑی اہمیت دی گئی اور یا اس کا معنی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا یعنی لوہ محفوظ دنیا والے آسمان پہ ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے اتارنے کا آغاز لیلت القدر میں کیا یعنی بڑی اہم رات اسی دن فیصلے ہوتے ہیں سال پہ پورا بجل بنتا ہے بڑے اہم اہم فیصلے کیا جاتے ہیں ہمارے ہم بدقسمتی سے یہ ساری فضیلتیں شابان کی ایک رات کی طرف محسوس کر دی گئی ہیں یہ ساری فضیلتیں یہ ساری عظمتیں کس کی ہیں لیلت القدر کی جو رمضان مبارک میں آتی ہیں بتائیے ابلغ کا معنی ہو اس نے پہنچایا تو ابلغ تو کا معنی کیا کریں گے میں نے پہنچایا لقد یقینا یقینا اللہ کے پرغمبر فرما رہے ہیں یقینا یقینا پڑ چکے ہم انا کا معنی بھی یقینا قد کا معنی بھی یقینا لانزب اللہ کا معنی بھی یقینا ان میں سے ہر حرف کو کہا جاتا ہے حرف تاقید کسی کلام میں زور کا معنی پیدا کرنے کے لئے کہ یقینا لازمان اسی طرح ہی ہے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں انا مخصوص ہے اسم کے لئے قد مخصوص ہے فیل کے لئے اور لانزب اللہ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اسم فیل حرف سب سے پہلے آ جاتا ہے اب نے کہا تھا یہ فیل آنسر ہے کیا مانا لقد یقینا یقینا اب لغتکم میں نے پہنچا دیئے ہیں تمہیں رسالات جماعہ رسالت ان کی رسالت ان کا معنی ہوتا ہے میسیج پیغام ہر سالہ کسی کو پیغام دے کے بھیجنا اور وہ ہستی جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغامات دے کر بھیجا ہو اس کو کیا کہتے ہیں رسول لقد اب لغتکم رسالات ربی یقینا یقینا میں نے تمہیں پہنچا دیئے ہیں اپنے رب کے پیغامات یعنی میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے میں تو بریو ذمہ ہو گیا ہوں اب آگے تمہاری مرضی ہے ان پیغامات پہ ایمان لو یا نہ لو تمہارا اختیار ہے لیکن نہیں لوگے تو پھر سزا کے لئے تیار رہنا وَلَكَدْ أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَلَكَدْ اور یقیناً یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ہم واقعہ لازمان ایسا کر چکے ہیں وَلَكَدْ اور یقیناً یقیناً اَحْلَقْنَا الْقُرُونَ ہم نے خلاق کیا بستیوں کو مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے لَمَّا ظَلَمُوا جَبْ انہوں نے ظلم کیا جب وہ حد سے بڑھ گئے تو پھر ہم نے انہیں صفحہ حسنی سے مٹا ڈالا تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ یقیناً فَلَحْفَائِ کامیابی حاصل کی مومنوں نے الَّذِينَ جُو هُمْ وَو فِي صلاتِهِم ان کی کی بجائے ترجمہ کریں گے اپنی نماز میں خاشعونہ خشو سے کام لینے والے ہیں خشو کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا دب جانا جو اللہ کی حیبت و سطوت کے سامنے جھک جاتے ہیں دب جاتے ہیں فرمایا وہ لوگ کامیاب ہوگے قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ یقیناً فَلَحْفَائِ مُومِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صلاتِهِم خاشعون بامحاورہ ترجمہ جو اپنی نمازوں میں خشو و خضو سے کام لینے والے ہیں ادخلناهم فی رحمتنا بتائیے ادخل کا معنی ہوتا اس نے داخل کیا تو ادخل نا کا معنی کیا کریں گے ہم نے داخل کیا ہم انہیں اللہ رب العزت اپنے فرما برداروں کی بات کر رہا ہے ادخلناهم ہم نے داخل کیا انہیں فی رحمتنا اپنی رحمت میں جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کو جوار رحمت میں جگہ دینا ادخلناهم فی رحمتنا ہم نے انہیں اپنی رحمت کے جوار میں جگہ دی داخل کیا ہم نے انہیں اپنی رحمت میں یعنی اپنی رحمت کا انہیں مستحق بنایا انظرناکم عذابا قریبا انظر اس نے خبردار کیا اس نے آگاہ کیا اس نے وارننگ دی وارن کرنا انظرنا کا معنی کیا ہوگا ہم نے خبردار کیا انہا انظرناکم یقینا ہم نے خبردار کر دیا ہے آگاہ کر دیا ہے کم تمہیں عذابا قریبا نزدیک آ جانے والے عذاب سے جس عذاب کی تمہیں وعید دی جا رہی ہے اس کو بہت دور نہ سمجھو پتہ نہیں کروڑوں اور بہت سال بعد کائنات ختم ہوگی اور پھر کائنات کی دوبارہ تخلیق ہوگی پتہ نہیں وہ عذاب کب ہوگا سرمایہ نہیں وہ تمہارے سوروں پہ مندلا رہا ہے اور حدیث ہے مماتا فقد قامت قیامت ہو جو شخص مر گیا اس کے لئے تو قیامت قائم ہوگی انہا انظرناکم عذابا قریبا یقینا ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے نزدیک آ جانے والے عذاب سے اسی طرح کا انداز ہے جس طرح ہم اپنی سبان میں اختیار کرتے ہیں کہ دیکھ لو سن لو پھر نہ کہنا صبر نہ ہوئی اخرجا اس نے نکال دیا اس نے نکالا ہما ان دونوں کو ممم اس کا بریک اپ کیا ہے من پلسما من سے ما جو اس سے جو اس جگہ سے جو کانا وہ دونوں تھے فی ہی اس میں با محابرہ ترجمہ اس نے ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے اس جنت سے جس میں وہ دونوں تھے ظاہر ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے حضرت آدم و حضا علیہ السلام کی فاخرجنا ہم من جنات وعیون فاز برفاتو اخرجا اس نے نکالا اخرجنا ہم نے نکالا تو ہم نے نکالا ہم ان ہیں بات ہو رہی ہے فرعون اور علی فرعون کی کہ دیکھو ہم نے انہیں دریا میں غرق کرنے کے لیے کس طرح سے پلاننگ کی موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور فرعون پیچھے تاعتب کے لیے جا رہا ہے خود دریا نیل میں غرق ہونے کے لیے کہا اللہ رب العزت نے تو ہم نے نکالا انہیں ورنہ کہاں وہ اپنی جاگیریں کہاں وہ اپنے محلہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے فأخرجناہم تو ہم نے نکالا انہیں من جنات و؛یون باغاث اور چشموں سے دیکھئے کہاں American بنایا اور آگے ہے واغرقناہم فالیمی اور ہم نے انہیں دریائے نیل میں غرق کر دیا لَاِنْ أَسْرَقْتَ لَيَحْبَةً آمَلُكَ اَسْرَقَ کا معنیہ اس نے شرک کیا تو اَسْرَقْتَ کا معنیہ کیا کریں گے تُو نے شرک کیا اللہ رب العزت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے سمجھانا مقصود ہے آپ کی امت کے ایک ایک فرد کو لَإِن اس کا بریک اپ کیا ہے لَامْ زَبَرْلَا جَمَعْئِن اس کو ملا کے کس طرح لکھیں گے جس طرح لکھا ہوا ہے لَإِن یقیناً اگر اشرکتا تُو نے شرک کیا یقیناً اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَتَنَّ شروع میں لَامْ زَبَرْلَا ہو آخر میں شرد والا نون ہو درمیان میں سیل مدارے ہو مانا پیدا ہو جاتا ہے اس سیل مدارے میں تاقید در تاقید کا لَيَحْبَتَنَّ یقیناً یقیناً لازمان ایسا ہو کے رہے گا لَيَحْبَتَنَّ یقیناً لازمان زایا ہو جائے گا عمالو کا آپ کا عمل آپ کی ساری محنت رائے گا ہو جائے گی شرک بڑی سے بڑی نیکی کو تباہ و برباد کر کے رہ دیتا ہے جلا کے راک بنا دیتا ہے یہ سمجھانا مقصود ہے بڑی سے بڑی نیکیوں کی بھی شرک کے آگے کوئی اہمیت نہیں رہتی سب کو جلا کے راک بنا دیتا ہے لَيَحْبَتَنَّ یقیناً اگر آپ نے شرک کیا یقیناً یقیناً آپ کی محنت زایا ہو جائے گی رائے گاں چلی جائے گی أَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْلَمْتُ أَسْلَمَا کا معنی ہو اس نے اسلام قبول کیا تو أَسْلَمْتُ کا معنی کیا کریں گے میں نے یہ ملکہ سبا جس کا نام بلکیس بتایا جاتا ہے وہ کہہ رہی ہے سُلِمَانَ علیہ السلام کے دربار میں آئی یقین ہو گیا کہ یہ عام حکمران نہیں ہے واقعہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے کیا کہنے لگی أَسْلَمْتُ میں نے اسلام قبول کیا مَا سُلَيْمَانَ سُلِمَانَ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب جہانوں کے رب اللہ کے لیے أَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْلَمَا کا لفظی منع ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور اس معنی میں اگلی آیت میں استعمال ہو رہا ہے کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں داخل کر دے اس کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لے اس کو کیا کہتے ہیں أَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ جس نے حوالے کر دیا جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ کہا جاتا ہے افضل ترین عضو ہے حصہ ہے انسان کے جسم کا اپنا چہرہ کسی کے حوالے کر دینے کا کیا مطلب اپنا آپ کسی کے حوالے کر دینا مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنا آپ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُحْسِنٌ یہ لفظ ہے احسان سے احسان کا لفظی منع ہوتا ہے کسی چیز میں حسن پیدا کرنا کسی چیز میں خوبی پیدا کرنا کسی کام کو اچھے طریقے سے نبھانا اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دینا حدیث جبریل مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی حضرت جبریل امی علیہ السلام نے پوچھا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ السلام سے ایمان کیا ہے آپ نے جواب دیا پھر پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے جواب دیا تیسرا سوال کیا کیا تھا مَلْ احسانُ احسان کیا ہے یعنی اگر کوئی شک اپنے ایمان میں اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنا چاہتا ہو اللہ رب العزت کی عبادت اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہو اپنی عبادتوں کو اچھے طریقے سے انجام دینا چاہتا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت تمہارے اوپر تاری نہ ہو سکے تو پھر یہ کیفیت اپنے اوپر تاری کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے تو یہ احسان ہے کسی عبادت کو اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبانے کا طریقہ ہے کسی عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے کا طریقہ ہے وَمُفْسِنًا اور وہ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبانے والا بن گیا تو تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ تم پر یہ کیفیت تاری ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت تاری نہ کر سکو تو پھر یہ کیفیت ہی تاری کر لو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے تو یہ حسان ہے اپنی عبادت کو اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا تو کیا منع ہوگا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لیا وَهُوَ مُفْسِنٌ اور وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے والا بن گیا اس نے پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کر دیا فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کے لئے اس کا عجر و ثواب ہے عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے ہاں اس کی پھر کوئی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی فَلَهُ عَجْرُهُ تو اس کے لئے اس کا عجر ہے اس کا معاوضہ ہے اس کا صلح ہے عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے پاس اور وہ محسنن یعنی اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری انجام دینے والا بن گیا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اگر تم نے اچھے طریقے سے زندگی بسر کی تو اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہوگا اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اگر تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی احسن تم تو تم نے اچھی زندگی بسر کی اچھے طریقے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کیا لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے تم اللہ پر کوئی احسان نہیں کروگے اور آگے ہیں اگر تم نے بری زندگی بسر کی تو پھر اس کا نفصان بھی تمہیں ہی ہوگا اللہ کا تم کچھ نہیں بگار تک ہوگے اخلصوا دینہم للہ اخلصوا انہوں نے خالص کر دیا اللہ رب العزت مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے انہوں نے خالص کر دیا دینہم اپنے دین کو دین سے مراد ابھی ہم نے کہا اطاعت و عبادت کو عبادت و عطاعت کے جو بھی ارکان ہیں جو بھی عامال ہیں ان کو انہوں نے خالص کر دیا وصف کر دیا اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے اور اگر کسی نے اطاعت و عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہ کیا تو پھر وہ ہزار دے گئے بھی پکا کے تقسیم کر دے اگر اس میں کسی اور ہستی کی رضا کی شراکت ہو گئی کہ میں فلان ہستی کی رضا فلان ہستی کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ تو پھر ان ہزار دے گوں کا ازنا سبھی ثواب نہیں ملے گا لئین اشراکتا لیحبتا ناملک اسبغا علیکم نعمہو نعم جماح نعمتن کی نعم جماح نعمتن کی لکھا ہوا ہمارے سامنے اسبغا اس نے مکمل کر دیا اسبغا علیکم تم پر نعمہو اپنی نعمتوں کو اس نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی نیچے ہے سلاتی مزید کی کہ فعل ماضی کے بقیہ اوزان بما امسلہ تفصیل سے تو ہم انشاءاللہ والدیس پڑیں گے کل اور کل آخری دن ہے عید سے پہلے عید کے بعد پھر کلاسز کا آغاز ہوگا جمعہ کے دن تو جمعہ اور جمعہ کے درمیان میں جو چھے دن ہیں وہ تاتیلات کے ہوں گے اس جمعہ کو بھی کلاس ہوگی یعنی کل اور عید کے بعد جو جمعہ رہا ہے اس دن بھی کلاس ہوگی اور ہفتہ اتوار تیر منگل برد جمعہ رات یہ چھے دن تاتیلات کے ہیں اگلے جمعہ کو انشاءاللہ والدیس ہم پھر سے اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے انشاءاللہ والدیس اب یہ تفسیر سے تو ہم نے کہا پڑیں گے اس کو ختم کریں گے کل افعالہ یہ ایک ڈائی ہے ایک ریدم ہے مزید فی کی ریاست کے فیل ماضی کا ایک فیل ماضی اس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح فیل ماضی کے لیے استعمال ہونے والے کچھ سیگے کس طرح کے ہوتے ہیں فعالہ کی طرح کچھ کس طرح کے ہوتے ہیں فعالہ کی طرح کیا مطلب فعالہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے فعالہ اس ڈائی کا یہ بھی سیل ماضی کی ایک ڈائی ہے نہ تو ڈائیاں ہم نے بنانی ہیں نہ ہم نے اس کی مثالیں بنانی ہیں صرف ہم نے فالو کرنا ہے فعالہ یہ ایک ڈائی ہے اس ڈائی کا کیا مطلب ہے یعنی ایسا سیل ماضی جس میں کتنے حروف ہوں بتائیے فعالہ میں کتنے حروف ہیں چار تین نہیں ہیں جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف سنگل نہیں دبل ہوتا ہے فعالہ اصل میں کیا ہے فا این این لام تو این یہاں دو دفعہ ربید ہو رہا ہے اس لئے چار حروف ہو گئے یہ فعالہ اگر یہ تین حروف ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ یہ ڈائی کس کی ہے مجبت فعلوں کی دنیا کی اب یہ کس کی ہوگی مزید سی فعلوں کی دنیا کی فعالہ اس ڈائی کا چاہ مطلب ہے کہ کسی فعل ماضی کے پہلے سیگے میں چار حروف ہوں شروع میں زبر ہو درمیان والے حرف پہ شد ہو یعنی درمیان والا حرف سنگل نہ ہو جبل ہو اس کے اوپر شد ہو پھر اس کے اوپر زبر ہو اور آخری حرف پہ پھر زبر ہو زبر 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 اور درمیان میں شد اس طرح کے فعل ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود علمہ نزلہ فضلہ قربہ سب کا دیکھیں ایک مقصوص رضم ہے علمہ اس نے سکھایا نزلہ اس نے اتارا فضلہ اس نے فضیلت دی قربہ اس نے قریب کیا قربہ اس نے جھٹلایا تب اردو زبان کے الفاظ ہیں اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ قربہ کسی نے آکھے کہا کہ دیکھو اللہ ایک ہے اور آخرت میں تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا کسی تغمبر نے یہ دعوت دی کسی نے اٹھ کے کہا تم جھوٹ کہتے ہو اس کے اس عمل کو کیا کہیں گے قربہ کہ اس نے کسی کو جھوٹا قرار لیا قربہ کسی سچے کو جھوٹا قرار دینا کفلا اس نے کفالت کی بدلا اس نے تبدیل کیا کرمہ اس نے عزت دی کرمہ کا معنی ہو اس نے عزت دی تو بتائیے کرمنا کا معنی کیا ہوگا ہم نے عزت دی کرمنا بنی آدمہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی انہیں اشرف المخلوقات بنایا یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جب انہیں نیاز کو جھکا کے اپنی عزت کو برباد کر لیں ورنہ ہم نے تو انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے یسر اس نے آسان کیا بتائیے یسر کا معنی ہو اس نے آسان کیا تو یسر نا کا معنی کیا کریں گے ہم نے آسان کیا وَلَا قَدْ اور یقیناً یقیناً یسر نا الْقُرْآنَ ملاکہ جا پڑھیں گے یسر نا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو حصول نصیحت کے لئے قَلَّمَا اس نے باچیت کی گفتگو کی قَلَّمَا اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا سَبْبَحَا اس نے تسبیح بیان کی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیا سبحان اللہ کہہ کے قَبْبَرَا اس نے قِبْرِيَائِ بیان کی اللہ اکبر کہہ کے بل لگا اس نے تبلیغ کی پہنچایا حرمہ اس نے حرام قرار دیا بشارہ اس نے بشارت دی خوشخبری دی فَسْتَلَا اس نے تفصیل سے بیان کیا قَدَّمَا اس نے آگے کیا یعنی اس نے ترجیح دی فَوْعَلَا یہ بھی ایک ریدم ہے فیل ماضی کا جس میں چار حروف ہیں اس دائی کا اس ریدم کا کیا مطلب ہے کہ شروع میں زبر ہو پھر علف ہو تیسرے حرف پھر زبر ہو چوتھے حرف پھر زبر ہو اس طرح کے فیل ماضی کی مثالیں قَوَاتَلَا ہم ترجمہ کریں گے ان فیلوں کا مصدری مصدر کس کو کہتے ہیں انگلیش میں ورگ کی پہلی فارم کے شروع میں تو لگا دینے سے جو اسم بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مصدر فیل کے اسم کو کہتے ہیں تو گو جانا تو رائے لکھنا تو سٹین وغیرہ بیٹھنا اٹھنا جانا آنا ان کو کیا کہتے ہیں مصدر ہم اس طرح کا ترجمہ کریں گے قَوَاتَلَا لَرَائِ آخری تَفَعَلَا بتائیے تَفَعَلَا اس دائی میں فیل ماضی کے لیے مخصوص اس وزن میں کتنے حروف ہیں پانچ اب تفعَلَا کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسا فیل ماضی جس میں پانچ حروف ہوں پہلے پہ بھی زبر ہو پھر زبر ہو پھر شد اور اس کے اوپر زبر ہو پھر زبر ہو زبر 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 تَدَبَّرَ اس نے تَدَبَّر کیا سوچ بچار کرنا تَعَلَّمَ اس نے سیکھا تَعَلَّمَ سیکھنا تَحَجَّدَ تَحَجِّدَ ادا کرنا سب اردو سبان میں استعمال ہونے والے الفاظ تَفَقَّرَ تَفَقُر کرنا غور و فکر کرنا تَقَبَّلَ قُبُول کرنا تَبَسَّمَ تَبَسَّم یعنی مُسْکرانا تَمَتَّعَ فائدہ اٹھانا جس حج میں احرام پہلے عمرہ کر لیا جائے پھر عمرے کے بعد احرام کھول لیا جائے اور باقی زنوں سے کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے اس حج کو کیا کہتے ہیں حجِ تمتکو پھر سنیے یا یوں بھی کہ جس سفر میں حج بھی ادا کر لیا جائے اور عمرہ بھی ادا کر لیا جائے اس حج کو کیا کہتے ہیں حج تمتو ایک ہی سفر پر فائدہ اٹھا لیا جائے تمتا اس نے فائدہ اٹھایا تکبرہ اس نے تکبر کیا تکبرہ تکبر کرنا تکلفہ تکلف سے کام لینا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا کہتے ہیں تکلف مت کیجئے اپنے آپ کو مشکلت میں ڈالیے تربتہ انتظار کرنا کوئی محلت گزارنا تشبہہ مشابہت اختیار کرنا توقل کرنا بروسہ کرنا موسیقی